سامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی فیملی کے مسائل حل کرنے کے لیے مختلف مضامین مختلف انداز میں پیش کرتی ہے اگر آپ اپنے بچوں کو بڑا دیکھنا چاہتے ہیں تو نشونما کے ایک ایک مرحلے پر بھرپور توجہ دیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بہتر طریقے سے معلومات حاصل کریں اور اس کے پر عمل کرنے کی کوشش کریں پیدائش کے وقت بچہ مکمل طور پر ماں کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے یعنی کہ ماں کے ماں جو ہے اسے ہر طرح کا خیال رکھ کر ہیلپ کر کے اس کے ہر فیل کو انجام کرنے میں مدد دیتی ہے اس کی صفائی خوراک اور لباس کا خیال ماں کے لیے ایک چیلنج کی حصیت رکھتا ہے خدرت نے ماں کے ذہن میں اور دل میں اتنی صلاحیت رکھی ہے وہ ہر چیلنج کو قبول کرتی ہے اور بہتر طریقے سے بچے کی پرورش کرتی ہے پیدائش کے بعد مناسب صفائی خوراک نہ صرف بچے کی آئندہ زندگی میں اسے بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے بلکہ اس کی مناسب بڑوتری یعنی گروت کے لیے بھی نہایت اہم ہے موسم کے لحاظ سے لباس کا انتخاب بھی اہمیت کا حامل ہے بچوں کے لباس ایسا ہو جو کہ ان کی حرکات بے مددگار ہو عموان بچہ چار ماہ کی عمر میں سر اٹھانا سیکھ لیتا ہے لہذا اس کے نظرے کوئی ایسی چیز نہیں رکھنی چاہیے جس سے اسے چوٹ لگنے کا اندیشہ ہو صحت مند بچے ایک مخصوص جسمانی مختگی کے مرحلے میں پہنچ کر ہی چلنا شکر دیتے ہیں اور اس سے پہلے گھر والوں کی تربیت کا ان پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا لیکن دو یا تین سال کے بچے کو مخصوص تربیت دی جائے تو وہ مستقبل میں ایک بہترین کھلاڑی بن سکتا ہے یہ تربیت ہم بہت سارے انسٹیٹوشنز میں اور بہت سارے ملکوں میں دیکھتے ہیں خاص طور پر چائنیز اور جیپنیز بچوں کو ایسی تربیت دیتے ہیں کہ وہ بچوں کو پارٹیکلر طریقے سے خاص تربیت دے کے ان کو بہترین انداز میں بہترین کھلاڑی بنا دیتے ہیں بچے کی ابتدائی حرکات میں بہت زیادہ پھیلاؤ ہوتا ہے جو کسی مخصوص سمت میں مرکوز نہیں ہوتا مثلا پھیلی ہوئی عمومی حرکات سے چلنے کا کام جرم لیتا ہے اس طرح بچہ مختلف کاموں سے مختلف اور مخصوص رد عمل سکتا ہے جو مخصوص عمل سکتا ہے بعد میں ان ہی مخصوص عمل کو ملا کر نئے اور وسی رد عمل بنتے جاتے ہیں جیسے ایک نوزائدہ بچہ جب کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اسی ہاتھ بڑھانے کے عمل کے ساتھ وہ چیزوں کو پکڑنے کی بھی کوشش کرتا ہے یعنی چھوٹا بچہ ہاتھ بڑھانے اور پکڑنے کا عمل کو ایک دوسرے سے علیدہ نہیں کر سکتا عمومن ایک ماہ کی عمر کے بعد بچے چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور یہ عمل پانچ ماہ کی عمر میں دوبارہ شروع ہوتا ہے لیکن اب بچہ چیزوں کو پکڑے بغیر بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہے تو انہیں پکڑ بھی سکتا ہے اس عمر میں ہاتھ بڑھانے اور چیزوں کو پکڑنے کا حرکت میں اس کی ہمت افضائی کرنے چاہیے اور اس کے نزدیک ایسی ایشیاں رکھی جائیں جو ہلکی بھلکی اور چمکدار ہوں تاکہ بچہ بہتر طریقے سے بہتر انداز میں یہ دیکھ سکے اور ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر ان کو پکڑنے کی کوشش کر سکے اور اس کے حرکات میں اور اس میں ایک خاص توازن پیدا ہو جائے تو وہ بہتر طور پر بہتر طریقے سے ہر کام کو ہر چیز کو کر سکتا ہے موسیقی